اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے امید ہے ٹھیک ٹھا گئے آج پھر لیپڈ سیریکٹس کے اوپر آپ لوگوں کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آزیر ہوں جس میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ آج کل ایک ویڈیو پڑھی آج ہی بلکہ میرے نظروں سے گدری جس میں مالے غنیمت امریکہ کا مالے غنیمت ہمارے پاکستان میں بہت ایسے پہنچا ایسے مطلب اتنی جلدی اتنی جلدی تالبان نے افغانستان کو فتح نہیں کیا جتن جلدی مالے غنیمت لاہور کی مارکیڑ میں پہنچ گیا ہے تو یہ سچ ہے یا جھوٹ یہ پھر ہم اس کے پر بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ہیں ہیومنٹز ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو چیک کرتے ہیں امریکہ افغانستان سے نکل گیا ہے لیکن پیچھے اپنا بہت سا قیمتی سمان چھوڑ گیا ہے یہ لاہور کی ایک ایسی ہی دکان ہے جہاں امریکیوں کا چھوڑا ہوا مالے غنیمت خریدنے کو مل رہا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اللہو گول چکر کے پاس شوک چوک یہاں امریکیوں کا مالے غنیمت انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب ہے یہاں پر آپ کو سیلف ڈیفینس سے لے کے جسوسی کا سمان کیمپنگ کا سمان ہائیکنگ کا سمان ہر طرح کی قصہ مختصر ضروریات زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر سمان مناسب قیمت پر موجود ہے مارے ساتھ موجود ہیں سکندر خان صاحب ان سے جانیں گے یہ کام کب سے کر رہے ہیں مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے باہر بورڈ لگایا امریکیوں کا مالے غنیمت دستیاب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکی آئے ہیں افغانستان میں اور وہاں جنگ کر رہا ہے اس سے جو بھی مال مل جاتا ہے وہ مالی غنیمت ہوتا ہے پائے وہ ہمیں کراچی سے مل جائے پاہ ہمیں پشاور سے مل جائے لاہور سے مل جائے لیکن جو بھی مال امریکیوں کے لیے آتا ہے امریکہ سے لوڑوں کے اور وہ کسی کی بھی ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو وہ مالی غنیمت ہوتا ہے یہاں پر دستیاب ہے یہاں کہاں سے آتا ہے یہاں کہاں سے آتا ہے جنگ کہا تھا افغانستان میں یہ پیشاور افغانستان یہ سارا کچھ ایک ہی ہے موٹر ویسے آتا ہے آپ کے پاس ابھی کون کون سی چیزیں یہاں پر دستیاب ہیں دیکھنے میں ما شاء اللہ ساری ضروریات زندگی کی چیزیں یہاں پر موجود ہیں لیکن جو نمائیہ ہیں آپ بتانا چاہیں جس طرح جسوسی علاہت ہیں سیلٹ فینس کی ہیں اس حوالے سے بتائیں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں ایک دنیا ہے جو آپ کو پاکستان میں اور کہی پر بھی نہیں ملے گا جو حالات جارے ملک کا دنیا کا اور جو پریشانیاں ہیں اس حساب سے ان کیلئے آلاد بھی بنائے ہوئے ہیں دفاعی آلاد ہے کرن دینے والا جس طرح یہ خواتین کو حرصہ کرتے ہیں منارے پاکستان میں ہوا تھا یا موٹر وی پہ ہوا تھا اگر اس خاتون کے ساتھ یہ کرنٹ والا ڈنڈا ہوتا تو اس کے قریب کوئی نہ جاتا لیکن چونکہ ان کے پاس اس طرح کا حالات نہیں تھیں تو اس لئے پھر لوگ اس کو تنگ کر رہے تھے تو یہ چیز ہے دفاعی آلاد یہ ہے سیدھے ٹیڑوں کو سیدھا کرنے کیلئے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سپیشل لڑکیوں کو وومنز کو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ لازمی آپ نے پاس رکھیں سیلف ڈیفینس کے لئے ابھی میں اپنے جیب سے نکالتا ہوں یہ میں نے اپنے جیب میں رکھا ہے چوٹا سا یہ خواتین کے لئے لیکن میں نے پیڑی اپنا پاس رکھا ہے تو یہ کیوں دیکھو ہر جگہ میرے کوئی دوسمنی نہیں ہے کیمپنگ کے لئے آپ کے پاس سمان ہے پھر اس کے بعد شکار کے لئے سمان ہے کون کونسی چیزیں ہیں مزید آپ کے پاس ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ جب کیمرائیزر ہمارے دکار میجر سے گماؤ گے تو آپ کے میں ان کو سارے چیزیں دکھا دوں گا ان کے جوتے بھی ہیں وردی بھی ہیں ان کے لاشیں اٹھانے والی بیگ بھی ہے جس میں امریکہ اپنے لاش اٹھا کے لے جا دیتے آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں میں تو اس سے میں چالی سال سے کر رہا ہوں کیونکہ روس چالی سال پہ لائے تھا یعنی پہلے آپ ان کا مالک نیمت بیجتے تھے روسیوں کا کیمپنگ کے لئے ہر قسم سامان ہے آپ شکار پہ جاتے ہو شکار کے لئے ہر قسم کا سامان ہے پاوے ہیرن کا شکار ہو مرغابی کا شکار ہو یا دوسرا کوئی بھی شکار اور پرندے کا ہارڈ ویر کا بھی سامان ہے پھر چاکو چھوڑیاں خنجر ایون دوربین سب چیزیں پڑی ہوئیں سب کچھ ہے انسان کی ضروریات کا اچھا خان صاحب مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جسوسی کا سامان بھی موجود ہے یعنی اگر کسی نے جسوسی کرانی یا کرنی ہو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا یہ اس کا اصلی نام انگلیش میں ہے سپائی ایٹم لیکن چونکہ یہ لوگ سپائی ایٹم پر نہیں سمجھتے ہمارا قوم تو اس لئے ہم نے اس کے اچسان الفاظ میں جاسوسی کرنے کے مختلف آلات لکھیں سب کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ اردو والا قوم ہے سکر الحمدللہ اینک میں کیمرہ بٹن میں کیمرہ پن میں کیمرہ کیچین میں کیمرہ وہ ڈہرک معاملات کیلئے ہیں ایک میں نے ڈبا دیکھا تھا جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا بیوی کے شور سے بچنے کا آلہ وہ کیا چیز ہے عام لوگوں کیلئے اس کو کہتے ہیں ساؤن گارڈ لیکن جہاں پہ ہمارے پاکستان میں یہ پنجاب میں خاص کرتے ہیں بیوی بہت سور کرتی ہے خواہن کے پاس پیسے نہیں ہوتے یہ پھر چیختا ہے شولات ہے مجھے پیسے دیر یہ کرو تو خواہن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آرام سے کان میں خواہن لگا لیتا ہے اور سو جاتے ہیں اور بیوی جو ہے پھر بس وہ بھی سو جاتی ہے تو بیوی کے سور سے چھٹکارہ مل جاتا ہے یہ آپ نے اس کا دیسی نام رکھا ہے جی جی اس سے دیسی نام ہے اس طرح جاسوزی کرنے کا آلہ اس طرح اس کا بھی نام رکھا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چائنہ کا سمان ہے ہم ہی نیٹو کا بنا کے بیچ رہے ہوتے ہیں اس میں مکسی بیچ رہے ہیں چائنہ سے سمان آتا ہے اور نیٹو کا کہہ کے بیچ دیتے ہیں اور دو نمبر کوالٹی ہوتی ہے اتنی اچھی کوالٹی بھی نہیں اور پیسے زیادہ چارج کیا جاتے ہیں نیٹو کا کہہ کے امریکن کہہ کے اس میں کتنی سے چاہیے ہیں میں نے ساٹھ سے زیادہ ملک دے گئے ہیں ماشاءاللہ پوری دنیا میں جاؤ سوائے ان کے خوراک کے ہر چیز میڈن چینہ ہے چین پوری دنیا کیلئے بناتا ہے پاکستانی کہتے ہیں بھائی سب سے سستا والا دے دو سب سے سستا والا دے دو اور یورپین اور عامل کی کہتے ہیں سب سے اچھا والا دے دو تو ان کے لئے چیز اچھا بنتا ہے وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں سب سے سستا والا دے دو تو ان کے لئے سستا ملتے ہیں سارا سامان چین میں بنتے ہیں امریکہ میں صرف افسولہ جاز بنتے ہیں مزائل بنتے ہیں باقی ان کا اسلہ ان کے جوت ہے ان کے تمام سامان فوجیوں کا میں نے خود چین میں دیکھا ہے میں چین یہاں ہوں کہی دفعہ اور اس کا میں نے چین میں ایسا مارکٹ ہے جس میں نیٹو مارکٹ ہے اس میں ہر چیز ان کی وردی جو افغانستان کے امریکی ارمی پہن دیتے وہ تمام سامان چین میں بنتا ہے لیکن فار ایو ایس ہیں افغانستان کتنی دفعہ آپ جا چکے ہیں افغانستان تو جب طالبان کا حکومت تو ہمارا یہ ساتھا کہ پیشاور اور لاہور اور گجروالا اور افغانستان ایک تھا کیونکہ طالبان اور پاکستان دونوں بھائی بھائی ہیں اور اب جب انڈیا کا حکومت آیا تھا سفغنی کا مطلب تو وہ پھر ہنڈیا کا حکومت آتا پھر ہمارے لئے اور پاکستانیوں کے لئے جانا مشکل تھا اور انشاءاللہ اب افغانستان آزاد ہو گیا طالبان کا حکومت آ گیا وہ پاکستان بن گیا پہلے روس تھا وہ بھی چلا گیا اب امریکہ بھی چلا گیا پھر اب یہ سامان کہاں سے ملے کرے گا بیٹے وہ لے گا لیکن سامان تو ادھر چوڑ دیا نا سامان تو ادھر آ جاتا ہے بیٹے اور چیز آ جاتا ہے پاکستان میں اور یہ وہ سامان نہیں ہے یہ تو ضروریات انسانی ہے اس پہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے آپ ان کا اصلہ ادھر نہیں لاتے ہم غیر ممنوع ایٹم آپ نہیں لاتے ہم وہ سامان لاتے ہیں جو ضروریات انسانی ہے آپ کو تسلی بکشیان سے چیزیں ملیں گی چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے ہیں ویڈیو بہت مزی کی تھی مطلب بڑے مزی کی جو ہمارے پاس آئیٹمز ہیں وہ اویلیبل ہیں شاپ پہ مگر ایک چیز نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اتنی سپیڈ سے یہاں پہ کیسے پاہن گئے اس کا ایک آنسر انہوں نے دیا ہے ویڈیو کے اندر کہ چالیس سال سے وہ یہ کام کر رہے ہیں مطلب پہلے کی بھی چیزیں ان کے پاس آتی جا رہی تھیں تو ہو سکتا ہے لیکن اس طبق پوسٹر بڑا کمال کا انہوں نے لگایا ہے کہ امریکہ کمالے کا نیمت اور اس کے علاوہ وہ جو بیچ میں ایک بات کی ہے کہ لیڈیز کے پاس وہ الیکٹرک شاک والا آلا ہونا چاہیے وہ لازمی ہونا چاہیے تو کیوں کیونکہ وہ بڑا پروٹیکشن والا آلا ہے اور مجھے بڑا اس پوری ویڈیو میں سب سے مجھے کی چیز اور سب سے کام کی کی ہو لگی ہے تو وہ لیڈیز کو لازمی اس شاپ پہ جا کے وہ چیز خرید لینے چاہیے خیلی ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک لیک کی بات ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ